اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راکھنمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے پاکستان آرمی کو اگر آپ ایز ایک اپٹن ڈاکٹر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھرتیاں جاری ہیں اب آپ کو بتا دیتے ہیں بیسک الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا اس کے لیے کیا ہے ایسے تمام سٹوڈنٹ جو ابھی اس وقت چوتھے سال یا فائنل ائر ایم بی بی ای میں پاکستان کے کسی بھی ریکنائز پی ایم ڈی سی کالیج میں پڑھ رہے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ایسے بچے جو ابھی ایم بی بی ایس میں داخلہ نہیں لے سکے وہ یہاں پر اپلائی نہیں کر سکتے بیس سال سے لے کر چھبیس سال تک آپ کی عمر ہونی چاہیے انلی میل سٹوڈنٹ کین اپلائی انمیریڈ ہونا لازمی ہے پاکستان کے ڈومیسائل رکھنے والے یا آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے سٹوڈنٹ اس کے لیے اپلائ کرنی ہوگی منیمم ہائٹ آپ کی پانچ فٹ چار انچ ہونی چاہیے ایک سو باسٹ سینٹی میٹر ہائٹ آپ کی ایس پر ویٹ آپ کا ایس پر باڈی میس انڈیکس ہونا چاہیے ان الیجیبیلٹی کرائیٹیریا سیم ہے جیسے پی ایم ای لانگ خورس کا ہوتا ہے دوستو آپ کو بتا دیتے ہیں ریجسٹریشن کے لیے آپ کے پاس دو طریقے ہیں آپ ویب سائٹ پہ بھی آرمی پاکستان آرمی کی ویب سائٹ جوائن پاک آرمی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں دوستو انٹرنیٹ سے ریجسٹریشن کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ آن لائن جوائن پاک آرمی کی ویب سائٹ پہ ایک فارم آپ کے سامنے شو ہوگا اکتیس اگست یہاں پر اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے سب سے پہلے آپ کا انیشل ٹیسٹ ہوگا جس کے اندر انٹیلیجنس اور آپ کا اکیڈیمک ہوگا اور اس کے بعد آپ کے ہوگا فیزیکل ٹیسٹ جس کے اندر ساڑھے آٹھ منٹ میں آپ نے ایک اشاریہ چھے کلومی کی ریس کور کرنی ہے ففٹین ریپیٹیشن ٹو منٹس میں پوش اپ کرنے ہیں ففٹین ریپیٹیشن ٹو منٹس میں سیٹ افس کرنے ہوں گے اور تھری ریپیٹیشن ان ٹو منٹس چین افس کرنے ہیں اس کے بعد ڈج کراسنگ ہے سات فٹ چار انچ کا گڑا ہوگا جس کی گہرائی چار فٹ ہوگی اور آپ نے اس کو دوڑتے ہوئے کراس کرنا ہوگا دوستو جو سٹوڈینٹ فیزیکل ٹیسٹ کوالیفائی کر لیں گے اس کے بعد ان کے انیشل میڈیکل ہوں گے جو کہ آرمی س سیلیکشن سینٹر پہ ہوں گے امپورٹنٹ چیز جہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم کیڈٹ کے لیے جو بچہ سیلیکٹ ہو جائے گا تو اس کی فیز اس کا خرچہ اس کی کالیج کی فیز اس کو منسلی سٹیپن پاکستان آرمی دے گی اور جب اس کی جو ایم بیویس کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہ آٹومیٹکلی پاکستان آرمی کی ٹریننگ کے لیے اس کو بلا لیا جائے گا دوستو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا جو میرٹ کرائیٹیریہ ہے وہ ریزلٹ آ اور انٹرویو کی بیس پر آپ کی فائنل سیلیکشن ہوگی ڈاکومنٹس آپ کو کون کون سے چاہیے دو اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز آپ کے ایڈوکیشنل سرٹیفیکیٹس کی دو اٹیسٹڈ کاپیز آپ کے سین آئی سی کی یا نادرہ کی بے فارم کی اس کے علاوہ چار عدد پاسپورٹس ہے فوٹو گریف آپ کو چاہیے ہوں گے ایک عدد آپ کو چاہیے ہوگا ڈپازٹ پے آرڈر فائیونڈرڈ روپیز کلیرلی انڈیکیٹن پے ایبل ای جی ایم ایس آئی ایس میڈیکل ڈریکٹریٹ ڈی ایم ایس ون جی ایچ کی راوال پنڈی کے نام کا فردر سیلیکشن جو ہے وہ آرمی سیلیکشن سینٹر پر جو انیشل ٹیسٹ جو بچے جو ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ کوالیفائی کر جائیں گے ان کے انٹرویوز ہوں گے جی ایچ کو سیلیکشن بورڈ ان کے انٹرویو کرے گا جی ایچ کیو میں اور اس کے بعد جو بچے انٹرویو کوالیفائی کریں گے ان کے نیرس سی ایم ایچ پر فائ سیلیکشن جن کی ہو جائے گی ان کو بائیس ہفتے کی بیسک ملٹری ٹریننگ جو کہ آرمی ای ایم سی جو ہے وہ ای ایم سی سینٹر اپٹ آباد میں ان کی ٹریننگ ہوگی اور آپ لوگوں کو بتا دیتی ہیں کہ فائنلی جو سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہوں گے وہ جب ان کی ایم بی بی ایس کمپلیٹ ہوگی آفٹر ایک ایم بی بی ایس جو جب ان کی ایم بی بی ایس کمپلیٹ ہوگی تو ان کو کمیشن عطا کیا جائے گا اس وقت سے لے کر کم از کم چ چھ سال تک وہ پاکستان آرمی کو سرف کرنے کا بانڈ سائن کریں گے دوستو یہ ویڈیو آپ پہنچائیں ان تمام دوستوں تک جو میڈیکل کالجز میں پڑھ رہے ہیں جن کا چوتھا سال ہے جن کا فائنل ہیر ہے یا ایون جن کا تیسرا سال بھی ہے ان کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اگلے سال جب یہ ایم کیڈٹ کی سکیم اوپن ہوگی تو وہ لوگ یہاں پر اپلائی کرسکیں ہر سال یہ جولائی میں ایڈبیشن اوپن ہوتے ہیں اور اگست میں اس کی ڈیٹ کلوز ہو جاتی ہے